ہم کتنے ہی زمانے سے روزہ رکھتے ہیں کوئی پچیس سال سے روزہ رکھ رہا ہے کوئی پچاس سال سے روزہ رکھ رہا ہے کوئی چالیس سال سے روزہ رکھ رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی آج تک جو ہے نہیں آئی ہے روزے تو رکھتے ہی جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا منشاہ صرف بھوکے رنا فاقے رنا پیاسے رنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تقویٰ ہے اب یہ تقویٰ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ یہ چہرے پر یہ داڑی اور یہ جببے پر نہیں ہے بلکہ تقویٰ تو یہ دل کے گہرائیوں کے اندر ہے جسے ہم ہارٹ کہتے ہیں اس کے گہرائی کے اندر تقویٰ موجود ہے تو ہمیں اس روزے کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کیا ہے ہم روزہ صرف اللہ علیہ وسلم کے لئے رکھنے کے جذبہ اچھے اندر پیدا کرے تب ہی جا کر اس روزے کا فائدہ ہم کو حاصل ہوگا اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس صفت کو جو تقویٰ کہا گیا ہے اس تقویٰ کی صفت کو ہم لوگ پیدا کر سکتے ہیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہم غور فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع دیا ہے تو ہم روزے تو رکھ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور فاقہ گشی کے علاوہ کوئی چیز پلے نہیں پڑتا کوئی نہیں ملتا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی حاصل ہی نہیں ہے بلکہ بھوکے رہے ہیں تو ہم بھوکے رہ کر ہم نیکی حاصل نہ کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی تو ہم صبح سے شام تک ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے اندر ہم پانی تک نہیں چھوتے ہیں اور کوئی چیز نہیں کھاتے ہیں جب اس طرح ہم چکریباً چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے ہم اس طرح بھوکے اور فاقے رہتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز نہ ملے تو یہ روزہ رکھنا بیکار ہے تو ہمیں روزہ کی حفاظت کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے کی حفاظت کرو روزے کی حفاظت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی جھوٹ نہ بولے اور ایک حدیث کے اندر تو کہا گیا کہ تمہیں لڑنے کیلئے کوئی آ جائے تو تم ان سے کہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو دنگا فساد غصہ اور اسی طرح گھنی گلوج ہن سارے چیزوں سے روک کر ایک تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے رہا ہے ہر سال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک تربیت دیتا ہے کہ تمہاری زندگی اس طرح ہونی چاہیے گیارہ مہینے تمہاری زندگی کس طرح گزر گی ہے تو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل زندگی جو تمہاری ہوگی وہ یہ زندگی ہے جو ایک مینہ تم جو ہے روزہ رکر کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ فوجیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے فوجیوں کو ایک فوجی داخل ہوتا ہے فوج میں تو ان کو تربیت دی جاتی ہے ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ دشمنوں کا مخابلہ کرے دشمنوں کے اوپر وار کرے اسی طرح شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑ دیا ہے ہمارے خلاف میں تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو شکست دینے کے لیے شیطان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گیارہ گیارہ مینے کے بعد اس ایک مینے کی تربیت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم اس شیطان کے لشکر کو شکست دے دو شکست حفاظ کر دو اور ان کو ختم کر دو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو ہے تخوہ کی صفت پیدا ہونا اسی تخوے کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے تو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی احکامات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ان سارے چیزوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر ہم بٹھائیں اور اس ارادے سے ہم جو ہے روزہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اس مہینے کے روزے کے ذریعے سے تخوہ کی صفت کو حاصل کرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کے ذریعے سے تخوہ کی صفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں